بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں کیا عمرہ کھول دیا گیا ہے کیا سعودی عرب میں تمام تر ممالک سے جیسا کہ پہلے حاجی آتے تھے عمرہ کے لیے ابھی کیا وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں کیا آپ سعودی عرب کی کسی شہر سے عمرہ کے لیے بھائی جا سکتے ہیں کہ ابھی نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں آپ کو بھائی سب سے پہلے میں واضح کرتا چلوں حج کے مطلق جیسا کہ آپ سب بھائیوں نے سن رکھا ہوگا کہ حج بھی ان لوگوں نے اس دفعہ یعنی کہ دوہزار بیس کا پڑھنا ہے الحمدللہ لیکن تمام تر ممالک سے جو حاجی آتے تھے ان کو اس دفعہ روک دیا گیا ہے صرف سعودی عرب سے کچھ مقصود تداد میں آدمی حج کر سکیں گے لیکن حج پڑھا جائے گا تو اس ویڈیو میں بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا دوسرے ممالک سے عمرہ کے لیے ظاہرین ابھی آ سکتے ہیں انٹری کی بات کروں گا آپ بھائی کسی بھی شہر میں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت چل رہی ہے آپ مکہ المکرمہ میں بیلا جھجک جا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم چوبیسو گینٹو آپ انٹر ہو سکتے ہیں وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں کچھ بھائی بول رہے ہیں کہ کرفیو مکہ میں ابھی بھی جاری ہے باقی تو سعودی عرب میں ختم کر دیا گیا ہے لیکن بھائی کرفیو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے سعودی عرب تو کیا مکہ المکرمہ سے بھی آپ کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں ابھی بات کریں گے عمرہ کے متعلق تو آپ حضرات نے کچھ دن پہلے جیسا کہ پڑھا ہوگا کہ حج ہوگا اس دفعہ تو خبار ٹونٹی فور کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت بھی یعنی کہ حج سے کچھ دن پہلے ان لوگوں نے ہی خبر شیئر کی تھی اور خبار ٹونٹی فور نے کہ اس دفعہ حج پڑھا جائے گا انشاءاللہ ہمیں پوری عبید ہے اور وہی ہوا کچھ دن بعد حج کی انانسمنٹ کی گئی لیکن وہ مقصود تداد میں حجیوں کو رکھا گیا یہ ایک الگ بات ہے لیکن حج تو پڑھا جائے گا تو خبار ٹونٹی فور نہیں یہ نیوز ابھی شائع کی ہے کہ کچھ دنوں میں عمرہ اور توافع کعبہ زیارت کھول دی جائے گی انشاءاللہ تو بھائی آنے والے دو چار دن میں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عمرہ مکمل طور پر کھول دی جائے گا زیارت توافع کعبہ آپ جا سکتے ہیں سعودی عرب سے جا سکتے ہیں یہاں پر یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں جو میرے بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک سے کیا حاجی ابھی آ سکیں گے یا نہیں تو آپ بھائیوں کو بھائی پتہ ہونا چاہیے کہ حج کے لیے تو دوسرے ممالک سے حاجیوں کو منع کیا گیا ہے تو عمرہ کے لیے بھائی کیسے بلا سکتے ہیں کسی دوسرے ممالک سے حاجیوں کو تو دوسرے ممالک سے حاجی نہیں آ سکیں گے ہاں ادھر سے آپ عمرہ کے لیے جا سکیں گے آپ کو کوئی پرمیشن بنانی ہوگی اس کے متعلق اور وہ ایزیلی بن جائے گی اس پر آپ کے کسی قسم کے پیسے ریال وغیرہ بھی نہیں لگیں گے کوئی ایپ وغیرہ متعرف کروایا جائے گا اس کے تھوہ آپ اپنا نام اندراج کروا سکیں گے اور حاج کے لیے یعنی کہ عمرہ کے لیے سفر کر سکیں گے تو عمرہ بھائی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کھول دیا جائے گا انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے لیکن سعودی عرب میں مقیم افراد کے لیے ہی کھولا جائے گا نہ کہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کو تو بھائی حاج کے لیے روکا گیا ہے تو عمرہ کے لیے ان کو کیسے بلے آ جائے گا تو اپنی سخت کا خیار رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کیجئے گا بس